السلام علیکم دوستو آپ کو ٹوڈے ٹوپک میں بہت ہی بڑی اور اہم خبر دیتا چلو جن ملکوں میں بیس اپریل کو سورج گرن دیکھا جائے گا ان ممالک میں نیا چاند نظر آنے کا امکان نہیں مائری نے فلکیات نے بڑا اعلان کر دیا مائری نے فلکیات کا کہنا ہے کہ جن ملکوں میں بیس اپریل کو سورج گرن دیکھا جائے گا ان ممالک میں نیا چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے مائری نے فلکیات کی جانب سے پاکستان میں عیدل فضل 22 اپریل ہفتے کو ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے مائری نے فلکیات کے مطابق جن ملکوں میں 20 اپریل کو سورج گرن دیکھا جائے گا ان ممالک میں نیا چاند نظر آنے کے امکانات بہت ہی کم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 20 اپریل جمعیرات کو سورج گرن ہوگا جو صبح 6 بجے شروع ہو کر دوپیر 12 بجے ختم ہوگا مائری نے فلکیات کے مطابق جن ملکوں میں سورج گرن دیکھا جائے گا ان ممالک میں نیا چاند نظر آنے کا امکان ہے کہ پیش نظر پاکستان میں عیدل فضل 22 اپریل بروز ہفتے کو بھی ہو سکتی ہے جبکہ مائری نے فلکیات کا یہ بھی کہنا ہے جمعے کو عید منانے کے امکانات کافی زیادہ ہیں سعودی عرب میں عیدل فضل ہفتے کو ہوگی سعودی عرب کے مائری فلکیات کا کہنا ہے کہ شوال کا چاند جمعیرات کو نظر نہ آنے کا امکان ہے تاہم جمعے کو چاند واضح طور پر دکھائی دے گا سعودی مائری فلکیات ماجید ابو زیرہ نے عرب میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ تقنیقی طور پر چاند جمعیرات کی شام اسمان پر نظر آئے گا تاہم یہ سورج کی شوانوں سے روشن نہیں ہوگا اور خصوصی علات کے بغیر دیکھنا مشکل ہوگا اس سے قبل سعودی عرب کے سپریم کھوٹ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ جمعیرات کی شام شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں واضح رہے کہ قطر میں عید الفطر پر گیارہ چھٹیاں مل گئیں جس سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ذرائع کے مطابق قطر میں عید کی تاتیلات انیس اپریل سے ستائیس اپریل تک ہوں گی قطر میں حکومت کی جانی سے عید الفطر پر نو روزہ تاتیلات کے اعلان کیا گیا ہے تام ہفتہ وال چھٹیاں بھی شامل ہو جانے سے عوام کو مسلسل گیارہ دن کی چھٹیاں مل گئیں